السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد وبارک وصلی علی رب شرح لی صدری ویسر لی امری و اہل لقدتا من لسانی یفقہ قولی عوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقِ نَظِيمِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی اخلاق کا مرکز ہے اللہ تعالی کا فرمان ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْكُنْ تَفَضَّنْ غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ آپ کے دل میں نرمی اللہ تعالی کی رحمت کی وجہ سے ہے اگر آپ کے دل میں بھی سختی ہوتی زبان نبوت والی ہوتی حق اور سچ آپ کا پیغام ہوتا لَنْفَضُّ مِّنْ حَوْلِكَ فرمایا کہ اس کے باوجود بھی یہ جو لوگ آپ کے گرد جمع ہیں یہ آپ کے قریب بھی نہ آتے ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ میں بات کرتا ہوں سچی دوسرے کو اگرچہ کڑوی لگے زبان کڑوی ہے دل کا بڑا اچھا آدمی ہے اگر زبان کڑوی ہے تو یہ دل کا بھی اچھا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے فرما رہے ہیں کہ آپ کی زبان بھی نبوت والی آپ کی زبان سے نکلتا بھی حق ہے وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا حَقٌ اس زبان سے حق کے سوا کبھی کوئی جملہ نکلا ہی کوئی نہیں ہے حق بات آپ کی زبان سے نکلے بات بھی کھری اور سچی اس کے باوجود فرمایا یہ لوگ آپ کے قریب بھی نہ آتے ان کے قریب آنے کی وجہ یہ ہے آپ کا پیغام بھی سچا ہے آپ کا اخلاق بھی عالیٰ ہے میرے پیغمبر کی زبان بڑی نرمی والی بڑی میٹھی کسی کو گالی نہیں دی کسی کو برا بلا نہیں کہا کسی پہ ایسے ہی فتوے نہیں لگائے محبت سے دعوت عالیٰ اخلاق سے دعوت مسند احمد میں سیبن حبان میں ایک حدیث ہے زمزم بن حارس یمامی فرماتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد میں داخل ہوا میں نے دیکھا ایک بزرگ مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں جب مجھے انہوں نے دیکھا تو اشارہ کیا اوہ یمامی ادھر آ میرے پاس فرماتے ہیں میں ان کے پاس چلا گیا جب میں ان کے قریب گیا مجھے بٹھا لیا فرمانے لگے اوہ یمامی میری ایک بات سن لے کبھی غصے میں آ کر بھی کسی کو یہ مت کہنا کہ تُو منافق ہے یا یہ مت کہنا کہ اللہ نے تمہیں کبھی معافی نہیں کرنا کبھی یہ جملہ مت بولنا یہ باتیں اگرچہ ہو سکتا ہے کچھ کڑوی بھی ہو جائیں لیکن یقین جانے یہ بڑی کام کی باتیں ہیں کہا کسی پہ فتوہ نہ لگانا کسی کو یہ مت کہنا کہ اللہ نے تمہیں کبھی معاف نہیں کرنا اللہ نے تمہیں بخش نہیں نہیں ہے زمزم من حارث فرمانے لگے میں نے کہا بزرگو کبھی غصہ آئے ہم ایسے جملے بولی دیتے ہیں اپنے بچوں سے کبھی غصے میں کسی اپنے غلام سے یا کسی کی نافرمانی دے کہ ایسا جملہ کہہ ہی دیتے ہیں کہ یہ تو شاید منافق ہے اسے تو اللہ نے معافی نہیں کرنا فرمانے لگے نہیں ایسا جملہ مت بولنا کبھی بھی مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے ایسا جملہ مت بولنا کبھی بھی کہ اللہ نے تمہیں معافی نہیں کرنا فرمانے لگے کیوں کہنے لگے میں تم ایک بات سناتا ہوں جو میں نے ڈریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ پشلی امتوں میں دو شخص تھے ان کا آپس میں بھائی چاہ رہا تھا بڑی محبت تھی بڑا پیار تھا ایک ان میں بڑا نیک تھا اور دوسرا خطاکار تھا جو نیک تھا اکثر خطاکار کو روکا کرتا تھا گناہ نہ کر نافرمانی نہ کر اس سے جب گناہ ہوتا وہ کہتا بھائی جانے دو میں اللہ سے معافی مانگ لوں گا گلتی ہو گئی ہے میرا اور اللہ کا معاملہ ہے وہ کہتا ٹھیک ہے دن دو دن گزرے پھر کوئی گناہ ہوا اس نے کہنا اوہے پھر زیادتی کی ہے پھر تُو نے اتنی گلتی کی ہے وہ کہتا بھائی گلتی ہو گئی ہے میرا اور اللہ کا معاملہ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا پھر اس نے گناہ کیا کرتے کرتے ایک دن اس سے کوئی بڑا گناہ ہوا یہ جو نیکوکار تھا نا کہنے لگا اوہ ظالم تُو نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے واللہ لا یغفر اللہ لکھ اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں کبھی معافی نہیں کرنا ذرا سوچئے کتنے ہی ایسے وہ لوگ ہیں جنہیں بڑا مان ہے اپنی عبادتوں پہ اللہ کے لیے کبھی عبادت کا تکبر نہ کرنا مسجد میں آتے ہو نماز پڑی ہے باہر گئے دیکھا کچھ لوگوں نے نماز نہیں پڑی ہمیں لگ رہا ہے یہ سارے کافر ہیں یہ بخشے نہیں جانے ہم بڑے اچھے بڑے نیک ہیں ہم نے کیونکہ نماز پڑی ہے یہی تو عبادت کا تکبر ہے اور تکبروں میں بدترین تکبر عبادت کا تکبر ہے فرمایا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا اللہ کریم کبھی بھی اسے جنت میں داخل نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ تکبر تو میری چادر ہے جو مجھ سے یہ چادر کھینچنے کی کوشش کرے گا فرمایا اسے میں اٹھا کے جہنم میں پھینک دوں گا لباس پہ تکبر کام پہ ذات پہ اعمال پہ کبھی تکبر نہیں کرنا کہ میں بڑا نیک ہوں ہاں اگر اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے نماز کی نماز پڑی ہے اللہ کا شکریہ دا کر میرے مالک یہ نماز بھی پڑی ہے تو صرف تیری توفیق سے پڑی ہے اگر تو توفیق نہ دیتا کہ ہم نمازی بن سکتے تھے کیا معنی ہے لا حول ولا قوت الا باللہ کا نہ نیکی کرنے کی طاقت ہے نہ گناہ سے مو پھیرنے کی طاقت ہے اگر نیکی کی توبی اللہ کے فضل سے اگر گناہ سے مو پھیرا توبی اللہ کے فضل سے میرا کیا کمال ہے اگر نماز پڑی اگر کوئی نیکی کی توفیق مل گئی میرا کیا کمال ہے یہ تو رب کا فضل ہے جس نے توفیق دی ہے اپنی نیکیوں پہ کبھی مان نہ کرنا اپنی نمازوں پہ کبھی مان نہ کرنا اور تکبر نہ کرنا ہاں جو نیکی نہیں کرتے اللہ کے لیے انہیں پیار سے دعوت دیجئے اللہ اخلاق کے ساتھ دعوت دیجئے میٹھی زبان کے ساتھ دعوت دیجئے اور مسجد میں لے کر آئیے یہ ہے آپ کے ذمہ اس نے کہا اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں معاف نہیں کرنا اللہ کریم نے اس وقت کے پیغمبر پہ وحی بیجی منزل لذیت اللہ علیہ اللہ اغفر لفلان یہ بدبخت کون ہوتا ہے جو ہم پہ قسمیں کھاتا پھرتا ہے ہم نے اس کو معاف نہیں کرنا اس کو بتا دیجئے ہم نے اس کو تو معاف کر دیا اس کو پکڑ کے جہنم کا ہندن بنا دیا کیوں ایسا جملہ بولا تھا کیوں ایسا کلام کیا جس سے رب کو نراز کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سیل بخاری میں موجود ہے فرمایا بندہ اپنی زبان سے کوئی جملہ بولتا ہے من ساخت اللہ جس میں اللہ کی نرازگی ہے لا یلکا علیہما بالا اسے پروائی نہیں کیا بول رہا ہے ایک جملے کی وجہ سے اللہ کریم اسے اٹھا کے جہنم کا ہندن بنا دیتے ہیں ذرا سوچ کے بولو اخلاق سے بولو پیار سے بولو جس پیغمبر نے تمہیں توحیل سکھلائی جس پیغمبر نے تمہیں نماز سکھلائی جس پیغمبر نے تمہیں روزہ سکھلایا زکاة کے مسائل سکھائے حج کے آداب سکھائے جہاد و قتال کی حدود تو قیود سکھائی ذرا بتلاو اس پیغمبر نے تمہیں اخلاق نہیں سکھایا اِنَّا مَا بُعِسْتُو لِوْتَمْنِمَا مَقَارِمَا الْأَخْلَاقِ میرے پیغمبر نے فرمایا جس طرح اللہ نے مجھے توحیل سکھانے کے لیے بیجا ہے ویسے ہی اللہ نے میری بعیست جو کی ہے مجھے بیجنے کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں لوگوں کو اللہ اخلاق سکھاؤں میرے پیغمبر والا اخلاق جی ہاں نماز پڑھو میرے پیغمبر والی روزہ رکھو میرے پیغمبر والا لیکن اخلاق بھی تو میرے پیغمبر والا میرے پیغمبر والی عادات بھی اپنانے کی کوشش کرو آپ علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کے دن جو میزان میں سب سے باری عمال ہوں گے ان میں اعلی اخلاق بھی ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے دو خسلتیں ایسی ہیں جو پشت پہ تو بڑی حلقی ہیں میزان میں بہت باری ہوں گی فرمایا یہ کس کا فرمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ارتق اللہ حیث ما کنت وعتبی سییت الحسن تمہوہا وخالق الناس بخلق الحسن تو جہاں کہیں بھی رہ اللہ سے ڈرتے رہنا جب گناہ ہو جائے فرم نیکی کر لینا تاکہ وہ نیکی اس گناہ کا کفارہ بن جائے اور جب بھی لوگوں سے ملاقات کرنی ہے تو اللہ اخلاق کے ساتھ کرنی ہے اپنی زبان کی حفاظت کرنا بلا وجہ ایسے جملے نہ بول دینا جس سے رب نراز ہو جائے بلا وجہ ایسے جملے مت بول دینا جس سے لوگوں کی دلہ زاری ہو ایک شخص صور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا جام ترمزی میں یہ حدیث موجود ہے آکے کہنے لگا من نہ جا یا رسول اللہ آنے والے کا نام حضرت اقبہ بن عامر ہے رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی نجات کیا ہے فرمایا اقبہ اپنی زبان کی حفاظت کر لے سیئل بخاری میں ہے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اللہ کے نبی دلنی علی عاملن یدخلنی الجنہ کوئی ایک ایسے عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں لے جائے ایک ایسے عمل جو جنت میں لے جائے ایک حدیث کے الفاظ ہے اسلام کے جو شرائع بہت زیادہ ہیں مجھے کوئی ایک وسیعت کیجئے ایک چھوٹا سا عمل بتا دیجئے لمبی چوڑی باتیں نہیں صرف چھوٹا سا عمل مسند احمد کی یہی حدیث جو سیئل بخاری میں ہے مسند احمد مسند احمد میں بھی ہے اور اس میں کچھ الفاظ زائد ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اوہ میرے صحابی سوال پوچھنے والے لا تغذب والا کل جنہ غصہ کرنا چھوڑ دے میں تجھے جنت کی گھرنٹی دیتا ہوں نبی علیہ السلام نے آلہ اخلاق بتلایا بھی سکھلایا بھی غصہ پی جانے کے لیے بڑے طریقے بھی بتلائے فرمایا اذا غذب احد کنفل یسکت غصہ آئے تو ہموش ہو جایا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا غذب احد کنفل یقود جب غصہ آئے تو بیٹھ جایا کرو بیٹھے ہو تو لیٹ جایا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جب غصہ آئے تو زمین سے چمٹ جایا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے غصہ شیطان کی طرف سے ہے یہ شیطان آپ سے ہے فرمایا جب غصہ آئے وضو کر لیا کرو یا غسل کر لی یا کرو اللہ کریم تمہارے غصے کو ختم فرما دیں گے سیل بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے آپ علیہ السلام نے دو بندوں کو جگڑتے ہوئے دیکھا غصے سے دونوں کی گردن کی رگیں جو ہیں وہ پھول کے سرخ ہو رہی ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اِنِّي لَعَالَمُ قَلِمَةً لَوْقَالَهَا لَذَحَبَ عَنْهُمَا يَجِدْ مجھے ایک ایسا کلمہ آتا ہے اگر ان دونوں میں سے کوئی بھی پڑھ لیتا اس کا غصہ ویسے ہی ختم ہو جاتا وہ کونسا کلمہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان نراجیم اللہ کے نبی علیہ السلام نے بقائدہ عداب سکھ لائے غصے کو پی جانے کے فضائل بیان کیے کہ اپنی زبان کی حفاظت کرنا اپنے غصے کی وجہ سے کسی کی دلہ داری نہ کرنا اور ایسے ہی فتوے نہ لگا دینا کیا ہے جی فلان منافق ہے فلان کیا کیا جی بس تھوڑی سی مسجد کے امام کے ساتھ خراب ہوئی میں اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا کیوں یہ تو منافق ہے مولی صاحب سے تھوڑی سی خراب ہوئی میں ہماری اپنی مسجد میں جمعہ نہیں پڑھتا میں وہ پشلے مل لے جاتا کیوں ہمارا مولیوی تو منافق ہے کیا مسئلہ ہوا بس یہ مسئلہ ہوگی چھوٹی چھوٹی باتیں لے کے اپنی ذاتی باتیں اور ذاتی معاملات لے کے اور پھر شریعت کے باتیں ان پہ شریعت کے وہ فتوے تم استعمال کر رہے ہو نہ تم مفتی ہو نہ تم عالم ہو تمہیں کس نے اختیار دیا کہ کسی پہ کفر اور نفاق کے فتوے لگاتے رہو اللہ کے لئے اگر کوئی غصہ آ جائے پی جاؤ بڑے فضائل ہیں حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ سیل بخاری میں موجود ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالسُّرَا اِنَّمَ الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ اندَلْغَدَبُ پہلوان وہ نہیں ہوتا جو غصے کے اندر آ کے مخالف کو زمین میں پٹک دے پہلوان تو وہ ہے غصہ آئے تو اپنے غصے کو پی جایا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابنِ مَاچَا کے اندر فرمایا مَا تَجَرَّ عَبْدٌ جُرْعَةً اَفْزَلَ مِن جُرْعَةً يَكْذِمُهَا اِبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ بندہ جتنے بھی گھونٹ پیتا ہے یہ شہد کا گھونٹ ہے یہ دودھ کا گھونٹ ہے یہ زمزم کا گھونٹ ہے اللہ کریم کو سب سے پیارا گھونٹ وہی لگتا ہے جو انسان غصے کی حالت میں غصے کا گھونٹ پیئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مَنْ قَضَمَ غَيْضًا جو بندہ غصہ پی جائے مَلَا اللَّهُ قَلْبَهُ اَمْنًا وَإِمَانًا اللہ کریم اس کے دل کو امن اور ایمان سے بھر دیتے ہیں جام میں ترمزی کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مَنْ قَضَمَ غَيْضًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى يُنَفِّضًا جو بندہ جس کو غصہ آیا فرمایا کہ غصہ نکالنے کی طاقت بھی رکھتا ہے آج غصہ نکال بھی سکتا ہے لیکن غصے کو پی گیا قیامت کا دن ہوگا نُودِيَ عَلَى رُعُوسِ الْخَلَائِقِ پوری مخلوق کے سامنے اسے بلایا جائے گا حَتَّى يُحَيِّ رَهُ مِنْ اَيِّلْهُرِ فِي اَيِّلْهُرِ شَا اللہ کریم ساری ولدِ آدم کے سامنے اسے بلائیں گے اور کہیں گے اے غصے کو پی جانے والے یہ دیکھ ہوروں کی لائنے لگی ہیں جونسی ہور تجھے چاہیے اپنے لیے پسند کر لے اتنے فضائل ہیں جی ہاں باقی سنتیں ان پہ بھی حدیثیں موجود ہیں لیکن اللہ کے لیے جیسے ان کو اپناتے ہو ان کو بھی اپنانے کی کوشش کرو ان کو بھی اپنی زندگیوں پہ نافذ کرنے کی کوشش کرو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ کافر منافق کافر منافق مشرق ان باتوں کو چھوڑ دو نبی علیہ السلام کا فرمان ہے من قال علی اخیہ یا کافر فقد باع بہا اہدہما جس نے کسی بندے کو کافر کہا فرمایا اگر وہ کافر نہیں تو فتوہ واپس لوٹ آتا ہے کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے تمہیں کس نے اختیار دیا تم ہے کیا ہو جو چھوٹی چھوٹی بات پہ فتوے کبھی علماء پہ فتوے کبھی بڑے بڑے محدثین پہ فتوے اور کبھی بڑے بڑے علماء پہ فتوے خود قرآن نے صحیح طرح سے پڑنا آتا اور فتوے بڑے بڑے لوگوں پہ ذات دی کوڑ کر لی تے شتیران عل جب پہ خود ہے کیا جفہ کسے خود ہے کیا اپنی حیثیت کیا ایسے بھی ہیں ایسے بھی ہیں خود عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے فتوے امام کعبہ پہ عربی عبارت نہیں پڑھ سکتے فتوے بڑے بڑے علماء پہ اور مناظرے کے چیلنج بڑے بڑے علماء کو اللہ کے لیے جس زبان میں شریعت نادل ہویا پہلے اس کو پڑنا تو سیکھ لو پھر فتوے بھی لگا لینا تو فرمایا کہ اوہ امامی کسی پہ فتوہ مت لگانا کسی کو یہ مت کہنا کہ یہ کافی رہیاں منافق ہے یا اللہ نے اس کو معاف نہیں کرنا فرمایا کہ اس شخص کے آخری الفاظ یہ تھے اللہ کی قسم اچھا بلا وہ آدمی تھا صرف ایک کلمے کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا کہتی ہیں جب میں نے پوچھا لوگوں سے یہ بزرگ ہے کون فیدہ ہوا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ وہ میرے نبی کے صحابی ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ تھے وہ جو مسجد میں بیٹھے بزرگ جنہوں نے حدیث سنائی وہ نبی علیہ السلام کے صحابی تھے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ لہذا اللہ کے بندوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہمیں نماز سکھلانے کے لئے آئے جس طرح روزہ سکھلانے کے لئے آئے جس طرح باقی آمال سکھلانے کے لئے آئے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اِنَّا مَا بُعِثُتُ لِأُتَمِّمَا مَكَارِمَا الْأَخْلَاقِ ویسے ہی میں تمہیں اخلاق بھی سکھانے آیا ہوں اپنی زبان کی حفاظت بھی کرو بات سچی کرنی ہے تو اپنی زبان کو میٹھا رکھو الفاظ کا چناؤ اچھا کرو بلا وجہ کسی کی دلہ داری نہ کرو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو ہم نے بیان کیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اے ہمارے مالک جو ہم نے بیان کیا جو حق اور سجدہ سب تیری توفیق تھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے جو خطا تھی وہ میری کمزوری اور میری سستی کی وجہ سے تھی اے اللہ ہمیں معاف فرما دے اے اللہ جن بھائیوں نے جن ساتھ یوں نے یہ پروگرام بنایا اے اللہ یہ پروگرام ہمارے لئے قیامت کے لئے نجات کا ذریعہ بنا دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمین